نماز تراویح اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا تراویح نماز تراویح یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا ہے بہت طویل رکتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراویح دو دو رکت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکتیں نماز ادا فرماتے ہر دو رکت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکتیں ہلکی ہوتی تھی ان پر سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تین دن نماز تراویح باجمات پڑھائی صرف تین دن نماز تراویح باجمات پڑھائی خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے سات دن باقی رہ گئے تیسری رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی کب پڑھائی ایک تہائی رات گزرنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیسمی شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی پچیسمی شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی اب یہ دوسرا وقت ہم نے کہا اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی باجمات ادا کی اس کے لئے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے یعنی ستائیسویں کو چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ ستائیسویں شب تراوی پڑھائی جس میں اپنے اہل و ایال کو بھی شامل کیا اہل و ایال سے مراد ازواج وغیرہ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے طویل قیام کر آیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے